اسلام علیکم کیسے ہیں سب یقینین خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ سردی کافی تھی تو میں نے سچا کہ بچوں کی اٹھنے سے پہلے میں ہیٹنگ آن کر دیتی ہوں تاکہ جب تک وہ اٹھیں تھوڑا سا جو ہمارا گھر ہے وہ تھوڑا گرم ہو جائے جو یوکے میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ابھی سردی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کافی دو تین دن سے جو ویدر ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو ہیٹنگ کی تو ابھی لازمی ضرورت پڑتی ہے ابھی دو تین گھنٹے تو ابھی آن کرنے ہی پڑتی ہے وہ دپینڈ ہے کہ آپ کسی ایریاں میں رہ رہے ہیں کہاں کتنی سردی ہے کتنی نہیں اس کے بعد جی ہم گئے تھے ذرا آوٹنگ پہ وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کا بزیل کر رہا تھا کہ ہم ذرا باہر وہ روڈ ٹریپ پہ جائیں کیونکہ انہوں نے ٹی وی میں کچھ دیکھ لیتا ہے ایسا جس میں وہ روڈ ٹریپ کا ذکر کر رہے تھے تو صبح سے شروع ہوئے تھے کہ مجھے بھی روڈ ٹریپ پہ جانا ہے تو پھر ہم نے سوچا اسلام تھوڑی سی ڈرائیو پہ چلتے ہیں اور یہ ہمارے ٹاؤن سے تھوڑا سا پاس یہ ایک ویلج ہے ویلج جب جاتے ہیں وہاں یہ کافی اچھا جو روڈ ہے یہ اچھا لگتا ہے ہمیں تو وہاں گئے تھے لیکن مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس جگہ پہ میں اپنے ہزبنڈ کو لے کے گئی تھی حالانکہ مجھے آئے ہوئے یہاں پانچ ساڑھے پانچ سال ہوئے ہیں اور ہسپنڈ کو یہاں یوکی میں آئے ہوئے اس جگہ پہ آئے ہوئے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور ان کو اس جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر بھی کہیں جا سکتے ہیں اور میں اس لیے لے کے گئی تھی کیونکہ جب میں ڈرائیونڈ سیکھ رہی تھی تو میرا جو انسٹرکٹر ہے وہ اس روڈ سے لے کے جاتا تھا مجھے اس لیے مجھے اس کا آئیڈیا ہے اور یہ بتانے کے مقصد یہ ہے کہ میرا حضرت اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کبھی ایکسٹرہ باہر نہیں گئے کام کے بغیر کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے ایسی مطلب جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے کبھی آج تک ان کو دیکھا کہ وہ کسی دوست سے بھی اکیلے میں ملنے گئے ہوں مطلب کبھی مجھے یہ نہیں کہہ گئے کہ میں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں مجھے یہاں کام ہے اکیلے میں تو میں نے جانا ہے آپ یہاں ویٹ کریں ایسا کبھی ان پانچ چھ سالوں میں نہیں ہوا مطلب بلکل ہی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو بلکل اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کہیں باہر نہیں جاتا کسی سے نہیں ملتا کچھ نہیں کرتا میرے حضرت اسی طرح کے مطلب بہت اچھے ماشاء اللہ سے لیکن وہ زیادہ باہر بھی نہیں جاتے اپنے ہی کام میں مگن رہتے ہیں بس اپنے کام کرتے رہتے ہیں کر کے کر لیں جو بھی کر لیں خود کو اس طرح بیزی رکھ لیتے ہیں لیکن زیادہ ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت ہی لمٹڈ ہے مطلب ہے ہی نہیں کوئی نہ ہونے کے برابر آپ کہہ لیں اس کے بعد ہم گئے تھے خیر میں اپنے ہزبن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانا ہے شاپنگ پہ تو آپ مجھے لے کے جائیں تو وہ ٹی کے میک سے ہم گئے تھے میں اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی میں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی ونٹر کی اور اس کو اپنے ہزبن سے میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا بچوں کو لے کے نہ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں وہ ادھر سوٹ کیس دیکھنے آگئے اور پھر مجھے بلانیں گے کہ مجھے سوٹ کیس پسند آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہمیں لے لینے چاہیے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان تو ہم نے جانا ہی ہوتا ہے اور اگر اچھی چیز کوئی پہلے ریزنیبل پرائس پر مل جائے تو اس کو لے لینا چاہیے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی شاپنگ رہنے دیں یہ والے لے لیتے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگیا تو ان کی پرائس کافی ڈراؤپ ہوئی تھی میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی تھی یہ والا جو ہے کلر کا تھوڑا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلو کلر کا مسئلہ ہے میں نے کہا آپ پنک پی لے لیں آپ جو مرضی لے لیں مجھے سوٹ کیسے کلر کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو اس میں لگج ڈالنا ہے ہم نے کون سے اس کے کلر کو کچھ کرنا ہے تو ویسے بھی کولٹی دیکھنے چاہیے بہت اچھا تھا یہ یہ جو بلو میں ہے یہ ہمیں ملا تھا 30 پانڈ میں یہ والا جو گری ہمیں ہے یہ میرا ہے 25 میں تو ان کی پرائس بہت ہی اچھی تھی پہلے میں جب بھی ٹک میکس جاتی تھی میں سوٹ کے ضرور دیتی تھی لیکن ان کی جو پرائس تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی 70, 80, 50 سے ابا بھی ہوتی تو میرا خیال تھا کہ وہ اتنے مہنگی ہمیں نہیں لینے چاہیے تو اس لیے یہ کافی جو سستے ملے ہم نے تو فوراں سے ہی لے لی اس کے بعد یہ میں نے شاپنگ کی تھی اپنے لیے یہ تو کچھ دن پہلے ہی نیکس میں نے لی تھی یہ والی یہ جو ڈریس ہے یہ یہ لیلن میں ہے اور لانگ ہے تھوڑا بلکل پاؤں تک نہیں ہے تھوڑا سا لانگ ہے لیکن کافی اچھا ہے بلیک کلر میں ہے بہت جو ڈارک والا بلیک ہوتا ہے وہ نہیں تھوڑا سا جو ڈل بلیک ہے وہ ہے اس میں ہلکے ہلکے چھوٹے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور اس کی جو کمر پہ بیلٹ ہے لیکن یہ جو بیلٹ ہے تھوڑا سا نیچے کر کے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ برا لگتا ہے مطلب اس کی جو فٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا نیچے کو ہے اور اس کو میں تھوڑا اوپر کروں گی ایک تو اس سے تھوڑا اس کا جو لیند ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور دوسری اس کی فٹنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو میں تھوڑا اوپر کر لوں گی اوورال کافی اچھا ہے اور ویسے مجھے جو لیند ہے وہ کافی مٹیریل اچھا لگتا ہے تو میں جب بھی جاؤں تو میرا دل کرتا ہے اگر مجھے لیند میں کچھ مل جائے تو میں ضرور لوں اس کی جو پہلے پرائز تھی وہ تھی 25 پانڈ اور ابھی ملا تھا 12.50 کا مطلب ہاف پرائز ہوئی تھی تو ٹھیک مل گیا تھا اور ونٹر میں جب میں شاپنگ کرتی ہوں مطلب جو میرے ونٹر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انگلش ہی ہوتے ہیں کیونکہ انگلش کپڑوں میں میں ونٹر میں کمپٹیبل فیل کرتی ہوں کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے اس لیے میں ذرا ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شیٹ پہن لیتے ہیں کچھ اور پہن لیتے ہیں جینز وغیرہ ہوتی ہے یا لیگنز جو آپ لائے کرتے ہوں یہ بھی لیلن میں ہے یہ میں نے لی ہے ٹھیک میک سے یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ ٹھیک آ نہیں رہا اتنا ڈاک نہیں ہے مطلب پیچ شیڈ ہے تھوڑی سی ڈاک پیچ جو ہوتی ہے وہ والی اس کا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اور بیک تھوڑی سی بڑی ہے اور اس پہ کڑھائی بھی ہوئی ہے نیچے دامن پہ فرنٹ اور بیک دونوں پہ ہی اور اس کے سلیوز پہ بھی تھوڑی ہوئی ہے جو سلیوز ہیں وہ تری کوارٹر ہیں فول نہیں ہے تو یہ بھی لیلن میں ہے لیکن مجھے یہ بھی کافی اچھی لگی تھی بلکل اس طرح سے جیسے یہ شارٹ کی میز ہوتی ہے بہت لانگ نہیں ہے لیکن چھوٹی شرٹ میں نہیں آتی تو یہ بھی مجھے تھوڑی اچھی لگی تھی ہسپنٹ سے میں کہہ رہی تھی میں لے لوں کہتے ہیں آپ نے پہنی ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو لے لیں کیونکہ مطلب ہم نے پہنی ہے تو اگر ہم کو پسند دیتا تو لے لینی چاہیے اس کلر میں اگر کچھ مجھے مل جائے تو میرا دل کرتا ہے میں لے لوں مسترڈ کلر ہے یہ سب کو پتا ہے آج کل یہ کافی انہیں یہ گرم شرٹ ہے کافی گرم ہے اور اس کا بھی فرنٹ چھوٹا ہے اور بیک سوڑا سا بڑا ہے اتنا جو سائز ہے شرٹ کا اس سے چھوٹا میں نہیں لیتی اتنا مجھے پسند ہے اس سے لمبا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے اگر اتنا ہو تو پھر لیتی ہوں اس سے کم نہیں کیونکہ ظاہر ہم کوئی اتنا سوٹ نہیں کرتا یہ مجھے ملی ہے ٹونٹی فائی پانڈ میں اور بہت اچھا اس کا مٹیریل ہے بہت ہی زبردستہ اور کافی گرم ہے اگر یہ شرٹ پہنیں گے گرمے رہ کے تو پھر اوپر سے کچھ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اتنی گرم ہے یہ اس کے ساتھ پھر میں نے یہ لیتی شال سکاف کہہ لیں شال کہہ لیں مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا تھا کیونکہ اس میں بھی مسٹرٹ کلر تھا اور اس شرٹ کے ساتھ یہ کافی جا رہا تھا اور ہزبن کو بھی کافی پسند آئے تھا تو وہ کہہ رہتے ہیں پھر یہی لے لیں آپ کیونکہ اس کے ساتھ بھی آپ پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر بلو جینز پہنیں یہ سکاف لیں اور یہ شرٹ لیں تو بہت اچھا لگے گا ویسے اور یہ جو سکاف ہے یہ دو تین ڈریس کے ساتھ چلا ہی جائے گا بلو کے ساتھ آف وائٹ کے ساتھ اور یہ مسٹرٹ کے ساتھ تو یہ جو سکاف ہے یہ مجھے ملا ہے ٹین پاؤنڈ میں جو ٹیکے مسٹرٹ سکاف ہے وہ ٹین سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں تقریبا ٹین پاؤنڈ میں اور ٹویلو پاؤنڈ تک مل جاتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں اس لئے میں یہیں سے لیتی ہوں اور کہیں سے میں سکاف نہیں لیتی اس کے بعد یہ میں نے لیا تھا کوٹ ہے یا جیکٹ ہے جو بھی ہے لیکن بہت اچھا اس کا جو مٹیریل ہے وہ بہت پیارا ہے یہ بھی میں نے نیکس سے لیا تھا لاسٹ ویک لیکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا میں نے کہا ٹوٹل اپنے جو وینٹری شاپنگ ہے ایک ساتھ ہی شیئر کروں گی لیکن یہ بھی میری پوری نہیں ہوئی ظاہر جب جاتے ہیں تو ایک ہی بار کوئی بھی چیز اچھی نہیں ملتی وہ جب کبھی جائیں کچھ اچھا لگے تو لے لیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے مطلب یہ بہت موٹا نہیں ہے وارم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو نارمل سا ویادر ہوتا ہے اس میں پہننے کے لیے یہ ٹھیک ہے اور اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے اس لئے میں نے تو لے لیا میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کوٹ بالکل اچھا نہیں لگتے یہاں مجھے پسند ہی نہیں آتے اور میں ساریاں جو سردی ہوتی باہر جاتے ہوئے میرا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں پہننے کے کیا جاؤں مجھے کوٹ نہیں اچھے لگتے یہاں اور جو اچھے لگتے ہیں وہ پھر ہزبن کو اچھا نہیں لگتے کیونکہ ان کا کلر ان کا سٹائل تھوڑا میرے سٹائل کا ہوتا ہے اور ہزبن کو پھر بیسے نہیں پسند ہوتے تو اس لئے میرے کوٹ وغیرہ میں میرا مسئلہ ہی رہتا ہے میں یہاں تو لیتی نہیں ہوں اگر لوں تو پھر جو سامنے سے کھلے ہوتے ہیں اسی سٹائل کے مجھے وہ پسند ہوتے ہیں وہ پھر اتنے اندر سے مومنی ہوتے اور تھوڑا اسی سٹائل کا میرے ساتھ تھوڑا مسئلہ رہتا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے یہ مجھے ملا ہے ایٹین پانڈ میں اور یہ دیکھیں اس کا جو فیبرک اگر آپ دیکھ سکتے ہوں بہت سوفٹ ہے لیکن اس میں کوئی لائننگ نہیں ہے کوئی موٹا اندر کپڑا نہیں لگا ہوا لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگا بنے لیا یہ ہے اس کی فائنل لک اس کے بعد میں لیا ہیں یہ والے شوز یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے اور ظاہر اگر ہم کپڑے گرا لے رہے ہیں تو پھر شوز بھی تلینے چاہیے ساتھ باہر نکلنے کے لئے اس کی جو بلوک ہیل ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ پسند مجھے اس لئے ہے کیونکہ یہ ایک جو بلکل ہوتی ہے پینسل ہیل وہ پہن کے میں ٹھیک سے ووک نہیں کر سکتی میں صحیح بتاؤں گی مجھے ڈر لگتا رہتا ہے کہ میں گرنا جاؤں تو اس میں ذرا میں کمفٹیبل ہوتی ہوں کہ یہ پہن کے میں ایزیلی ووک کر سکتی ہوں اس لئے اگر مجھے کچھ اس ہیل میں ملت میں فوراں سے لے لیتی ہوں ویسے بھی اس کی پرائس مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی تھرٹین پانڈ میں یہ مجھے ملے ہیں اس کی پہلی جو پرائس تقریباً فورٹی سکس پانڈ تھی تو بہت ہی اچھے تھے اس کی جو شیپ تھی وہ اچھی تھی اور پہنے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے مطلب کچھ اس طرح کے اگر ہم شوز لیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے بہت وہ وائیڈ ہوں لیکن یہ وائیڈ نہیں تھے لیکن پھر بھی کمفٹیبل تھے سلم سے تھے اور جینز کے ساتھ تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی میں نے نیکس سے لیے تھے اور یہ بھی مجھے کافی اچھے لگتے ہیں فیسے ظاہر ہے جو چیز اچھی لگتے ہیں وہ ہی ہم لیتے ہیں لیکن پھر بھی سیون پانڈ کے پھیلے تھے اور ابھی یہ ملے ہیں ٹو پانڈ میں وڈ کے ہیں بہت لائٹ پیٹ ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں اور بس یہی تھی میری آج کی شاپنگ